بسم اللہ الرحمن الرحیم دہر چھا گئی ڈیوائز مافیا کے وحاج پر لیے گئے پیسے گلے پڑ گئے اوپر کی کمائی بند جبکہ زمانت بھی مشکل سے ملے گی اب بولٹر میں بات ہوگی منچناباد سے منچناباد میں میہ راشد ملکو کا اپنے دوستوں کو اظہار تشکر میہ راشد ملکو کا وٹو ہلکا پی پی دوستو سینٹس جو ایم پی کے سیٹ کے لیے لیکشن میں کھڑا ہوا تھا وہ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی بھی غریب عوام سے کوئی زیادتی ہوگی تو میں اس کے ساتھ دوں گا اور وہ کہتے ہیں کہ جو میرے دوستے بھی ریسپورٹر میں ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میہ نازم علی وٹو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس گاؤں میں مشکلات پیدا ہوں گی اٹھنے کے لیے تیار ہوں میں یہ دل سے کہتا ہوں کہ اس گاؤں روڑی حاصل سادو میں کسی بھی غریب پر کوئی مشکل آئے گی تو میں میہ راشد ملکو وٹو اور میہ نازم علی وٹو ان کا بھرپور ساتھ دیں گے ہم دونوں کا اس گاؤں میں ہمیشہ پیار رہے گا اب بولٹن میں بات ہو کہ عمرکورٹ سے عمرکورٹ میں سمیجہ برادری اور ملکانی برادری کے درمیان جھگڑا ہو گیا عمرکورٹ اہمدانی پم کے قریب سمیجہ ٹرانسپورٹ بس کے ملکانوں کی جانب روکنے پر سمیجہ برادری اور ملکانی برادری کے درمیان جھگڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں سمیجہ برادری کے افراد زخمی ہو گئے عمرکورٹ پولیس انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی اور بڑے نقصان ہونے سے بچا لیا گیا جن کو ہسپتال میں تیوی علاج کے لیے منتقل بھی کر دیا گیا بولٹن میں بات ہوگی نشیرہ سے نشیرہ میں اسسٹنٹ کمیشنر کا دورہ رمضان اور مبارک میں اسسٹنٹ کمیشنر جہنگیرہ منیبہ فاطمہ کا خیرباد بزار کا دورہ مانیٹر انڈیکس میں در شکایات پر کاروائی قصائی گرفتار جہنگیرہ خیرباد کے موقع مارگٹوں بزاروں میں نشیرہ کا گرا فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری بولٹن میں بات ہوگی جلال پو پیر والا سے جلال پو پیر والا میں اینین 24 نیوز کی خبر پر ایکشن پاکستان گروپ آف جنرلیس جلال پو پیر والا کی خبر پر ایکشن پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ ڈاکٹر موبشر جلال کی طرف سے نافرمان دکانداروں کو بھاری جھرمانا جلال پو پیر والا اندرون شہر اور مزہ فاتی علاقوں میں ناجائز منافع قوروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو منظر رکھتے ہوئے پاکستان گروپ آف جنرلیس جلال پو پیر والا کی طرف سے خبر شائع ہوئی تو پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ ڈاکٹر موبشر جلال کا بھرپور ایکشن نافرمان دکاندار اور بے کابو ہونے والے قصائیوں کو موقع پر بھاری جنمانا اب بولٹن میں بات ہوگی نشہرہ سے نشہرہ میں پیر سباک ہسپتال میں دوائی کی کمی پر اظہار برہمی یونین گروپ کونسل پیر سباک ہسپتال میں دوائی کی کمی پر رکنے سبای اسمبلی حاجی زرعالم خان کا اظہار برہمی یونین گروپ کونسل پیر سباک کے لوگوں کی شکایت ایم پی حاجی زرعالم خان نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ڈی ایچو کو احکامات جاری کیے اور ہسپتال میں ادوائیات کی کمی کو پورا کرنے کی ہدایت کی اب بولٹن میں بات ہوگی گھوٹکی سے گھوٹکی میں چوری کی وارداتیں نہ تھمسگی دکیٹی کی وارداتوں کو شہریوں نے ناکام بنا دیا میپور ماتھیلو گرین سٹی کریانہ دکان سے دن دہارے دکیٹی کی واردات ایک ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑ گیا ایک فرار گرین سٹی میں ہندو اوم لال کی کریانہ کی دکان سے دکیٹی کر کے فرار ہونے پر شہریوں نے ڈاکو فکر کر پولیس کے حوالے کر دیا ایک ڈکیٹ فرار ملزم سے چھینے ہوئے نگدی برامت کر کے مالک کے حوالے کر دیئے گئے ایس ایس پی گوڑکی سے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ گریفتار ڈاکو کو سخت سے سخت سزا دی جائے اب آپ کو بتاتے چلیں گجرہ والا سے گجرہ والا میں حافظہ باد روڈ نوکھر صفائی کا کام اور سڑک مکمل ہونے کا کام جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمجر شفی سے جی عمجر شفی بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل زلہ گجرہ والا حافظہ باد روڈ نوکھر میں سڑک مکمل ہونے کے بعد اب نالوں کی صفائی کا کام بھی بڑی تیزی سے جاری ہے ٹھیکے دار فیصر احساب کی کامش سے دن رات کام ہو رہا ہے ہمارے ٹھیکے داروں کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے عوام کے مسائل حل کیے جائیں عوام کا کہنا ہے کہ دو سال ہو چکے ہیں ابھی تک حافظہ باد روڈ مکمل نہیں ہو سکا انتظامیہ کی نہلی ہے کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لہٰذا وزیر اللہ پنجاب اس کا نوٹس لیں اور جلد اور جلد حافظہ باد روڈ کو مکمل کریں بلٹر میں بات ہوگی وزیر آباد سے وزیر آباد میں پولیس کی لا قانونیت سماج کے لیے بڑا خطرہ بن گئی وزیر آباد پولیس اہل کاروں کی بڑھتی ہوئی لا قانونیت سماج کے لیے بڑا خطرہ ہے تھانہ صدر وزیر آباد کے اہل کاروں کی طرف سے شہریوں کے ساتھ گزشتہ دنوں میں پیش آنے والے بدسلوکی کے واقعات میں ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا وہ تھانہ میں جانے والے نوجوان سنتکار عدیل مہر کے ساتھ روزے کی حالت میں بدسلوکی کا تشدد کیا جبکہ دوسرا واقعہ نوجوان صحافی علی شان اور اس کے والد کے ساتھ پیش آیا جس میں اہل کار باپ بیٹوں کو گاڑی میں بٹھا کر روزے کی حالت میں کئی گھنٹوں سڑک پر گھوماتے رہے ان کی بے وجہ تزدیل کرتے رہے اور بعد میں رقم ہتیار کر گیر قانون حراست سے رہا کرنے کے الزام پر مبنی بے حیثیت انسان ہمیں ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آنے چاہیے ایک دوسرے کی ازادی سلب کرتے ہوئے خوف آنا چاہیے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز سٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خب امن کے ساتھ